بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں میرے نام تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا ٹھیک ہے آج میں آپ لوگوں کو ایک اتنا زبردست ایم سی کیو بتانے جا رہا ہوں دو ایم سی کیو بتاؤں گا اس سے ریلیٹڈ اور بہت سارے بچوں کو مطلب اس کے اندرنا کنفیوین ہی رہتی ہے ہمیشہ سے ہمیشہ سمجھ نہیں آرہی کہ اگر مومنٹم کو اتنے ٹائمز بٹھا دیں گے تو کائنیٹک انرجی میں کیا پرسنٹیج انگریز آئے گا مومنٹم میں کیا پرسنٹی ایک مرتبہ غور سے دیکھیں question میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہے if kinetic energy of a body if kinetic energy of a body is increased by 300% if kinetic energy of a body is increased by 300% then percentage increase in its momentum will be then percentage increase in its momentum will be تو بچوں مومنٹم میں پرسنٹیج انکریز کیا آئے گا یہ ہے ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا beautiful question تو ذرا غور سے بچوں سن رہے ہیں میں آپ کو نا مطلب پہنے ایک long cut طریقہ بتاؤں گا پھر آپ کو میں اس کو short کرنے کا طریقہ بتاؤں گا مطلب کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو short کرنا ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں دو چیزیں آپ کے question میں use ہوئی ہیں ایک تو بچوں use ہوئی ہے kinetic energy ایسا ہی ہے بچوں ایک کیا use ہوئی ہے kinetic energy اور دوسرا بچوں use ہو رہا ہے momentum یہ دو چیزیں پہلے سب سے تو آپ کے دماغ میں یہ ایک relation آنا چاہیے کہ kinetic energy اور momentum کے درمیان میں relation کیا ہوتا ہے بچوں تو یہ میں اوپر کر کے لکھتا ہوں آپ کو پتا ہے kinetic energy کا فارمولا ہوتا ہے one number two m v square بچوں میں m سے multiple اور divide کرواتا ہوں تو اوپر m square v square اور نیچے 2m بن گیا یہ جب اوپر بن جائے گا momentum کا square اور نیچے آگئے 2m تو لو بچوں kinetic energy کا فارمولا آگیا p square over 2m kinetic energy کا فارمولا کتنا آگیا momentum کا square over 2m یاد رکھنا بھائی یہ بڑا important فارمولا ہے اکثر وقت use ہو تھا انٹی رس میں لو بچوں اب اگلی بات سنیں kinetic energy is equal to p square over 2m آئی اب بچوں مجھے ایک بات آپ لوگوں نے بتا لیں گے یہ relation بڑا important یہ نہیں یہاں سے بچال گیا kinetic energy کا momentum کے square کے ساتھ کیا چکر ہے kinetic energy کا momentum کے square کے ساتھ جو چکر ہے وہ direct ہے کونسا چکر ہے بچوں direct چکر ہے چلو جی آو ذرا چکر دیکھتے ہیں سب سے پہلے kinetic energy کے ساتھ لفظ لکھا ہے is increased by دیکھیں suppose کہ original kinetic energy کے ہی ہے اس کو increase کرتی ہے 300 times مطلب 300% کا مطلب ہے 3 times کیونکہ percentage کو جب ختم کرتے ہیں تو 100 سے divide کرواتے ہیں 300 کو 100 سے divide کرواتے ہیں 3 بچے گا تو یعنی kinetic energy کو میں نے پہلے سے کتنے time increase kinetic energy کے برابر آئے گی ایک بات اب میری بات سنیں میں نے یہ ایک question کا پہلا part ہو گیا آپ کا مطلب جو پہلا part تھا اس کا ہم نے اس سے kinetic energy نکال لی اب دوسرا step اس میں کیا ہوگا بچوں kinetic energy کا momentum کے square کے ساتھ ابھی آپ نے دیکھا تھا کیا چکر تھا direct تو momentum کا under root kinetic energy کے ساتھ کیا relation ہوگا بولو momentum کا under root kinetic energy کے ساتھ بچوں کیا relation ہوگا direct ہوگا it means اگر new momentum نکال لیں تو وہ new momentum directly personal ہوگا old kinetic energy اپنا new momentum new kinetic energy اب new kinetic energy آپ لوگ گور کریں کتنے times تھی اس نے سوال میں بولا ہے new kinetic energy four times ہوگی بچوں اگر kinetic energy کو چار گناہ کر دیں گے تو آپ کا پتہ ہے جو new momentum ہوگا وہ پہلے کا double ہو جائے گا ہو ہے یہ بھی ایک چھوٹا سا ٹریک تھا دو step ہوگے سب سے پہلے percentage increase in kinetic energy نکالا sorry kinetic energy کا increase نکالا وہ یہ آگیا اس increase کے حصہ آپ سے momentum نکال لیا momentum two times increase کر گیا بچوں اس کے بعد آخری step آخری third step آپ نے کیا کام کرنا ہے percentage increase کا فارمولہ apply کرنا ہے بس مجھے بتائیں percentage increase in momentum کا فارمولہ بچوں یاد دکھئے کہ کیا ہوتا ہے percentage increase in momentum percentage increase in momentum will be equal to ہاں جی final momentum minus original over original in 200 یہ فارمولہ ہے p prime minus p over p into 100 بچوں p prime کتنا ہے 2p minus p over p into 100 بچوں مجھے یہ بتائیں 2p minus p p بچے گا p p سے کر جائے گا تو آپ کے پاس صرف اور صرف 100% بچ جائے گا this is your final answer بات ختم کتنا time لگا بھائی کوئی time نہیں اس کے اوپر لگا بس آپ کا answer آگیا یہ 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 چھوٹا سا طریقہ ہے اب اکثر لوگ کہتے ہیں سر یہ paper میں بیٹھ کے numerical کرنے بیٹھ کے تو میں تو رات ہو جائے گی تو بھائی لگاؤ رات آپ کو کون کے در رات لگاؤ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں اس کو solve کرنے کہ new kinetic energy اس کو 3 time بڑھانے سے پہلے والی k e دوسری والی 3 k e آگی total مل کے 4 k e دماغ میں ہی ہو گیا اس کے بعد momentum کا under root kinetic energy کے ساتھ direct relation ہے تو نیا momentum اگر kinetic energy کو چار گناہ کر دیں گے تو نیا momentum پہلے کا double آجے گا بعد ختم اس کے بعد اسی 2 p کو original میں سے minus کرو original سے divide کرو 100 سے multiple کرو آپ کے پاس direct بچوں آنسر ہی 100% آ جائے گا بس آپ لوگ مطلب آپ لوگ جب آپ اس کی practice کر لیں گے تو یہ اتنا short ہو جائے گا کہ آپ within seconds اس کو solve کر سکتے ہیں بچوں within seconds آپ لوگ solve کر سکتے ہیں تو اس کی ذرا اب مطلب آپ لوگوں کو سمجھ لگی ہوگی اسی سے related میں آپ کو ایک اور mcq کرواتا ہوں دیکھیں اب دیکھیں اگر میں increases by 50% if momentum of a body increases by 50% then it's kinetic energy then kinetic energy will increase by لو جی اب percentage increase in its kinetic energy options ہیں بچوں اس کی 50% بیٹا option ہے بچوں اس کی 100% چاچی option ہے اس کی 150% اور دادی option ہے بچوں اس کی 1500% یہ لو جی یہ ہے اب آپ لوگوں کا ایک beautiful question اور لوگوں کو دورے پڑتے ہیں اس question کے اوپر بچوں سب سے پہلے بات ہوئی ہے momentum کی اور kinetic energy کا اور momentum کا فارملہ آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لکھے ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو step کیا بتائیں تھے سب سے پہلے دیکھیں کس چیز کو بڑھا ہے momentum کو بڑھا ہے 50% بچوں ایک بات یاد دکھیں یعنی جو نیا momentum آئے گا وہ original momentum میں 50% of original momentum add کر گیا ہے 50% کا مطلب ہے 50 over 100 پی اور 50 over 100 پی کا مطلب یہ 00 سے کٹ گیا آپ کا momentum پہلے سے 1.5 ٹائمز بڑھ گیا ہے اور بھائی اس نے بولا تھا momentum of a body increases بھائی تو بھائی increase کیا ہے یہ 50% increase کیا تو 50% کسی بھی چیز کا پر سنٹ لینا تو اس کو 100 سے ڈیوائیڈ کروا دو یہ تو mathematical tip ہے یہ آپ کو پتہ تو بچو نیا momentum کتنا آگیا 1.5 پی آگیا ایک چیز اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کو بتا kainetic energy کا momentum کے scale کے ساتھ direct relation ہوتا ہے تو بچو مجھے بتاؤ new kinetic energy کتنی آگی اگر momentum 1.5 ہے تو new kinetic energy اس momentum کا double آئے گی تو 1.5 actually 3 by 2 پی آپ لوگ ایسے ذہن میں رکھ لیں تو actually آپ کا جو answer ہے گا 3 by 2 کا scale into old kinetic energy آئے گی ہو ہے اکثر لوگ کہتے calculator سے کیسے کریں گے بھائی کس نے کھائے calculator use کرنے کو 1.5 3 by 2 تو جو momentum کو 3 by 2 بڑھائیں گے تو kinetic in kinetic energy کیسے نکال ہے percentage increase in kinetic energy بچو یہ کیسے نکال لیں 9 by 4 kinetic energy minus original kinetic energy into 100 اب دیکھیں یہ lcm لیں 9 by 4 into 100 بچے 9 by 4 minus 1 into 100 کیوں کیوں کہ ادھر سے kinetic energy کو عمل لیں وہ kinetic energy سے کر جائے گی تو 9 by 4 minus 1 into 100 تو بچو میری بات سنیں جب آپ لوگ اس کو کریں گے تو یہ بن کتنا جائے گا یہ 5 by 4 into 100 نہیں بن جائے گا بولو اور جب آپ لوگ اس کو کٹ دیں گے تو میرا خیال ہے اب 100 کو جب آپ لوگ 4 پر divide کرتے تو آپ زندگی میں ویسی سکون آئیت ہے 25 آئیت ہے بھائی چار کو بھائی جب اس سے کٹ دو گے 25 بجے کا 25 کو 5 سے multiple کروا دو کتنا آتا ہے میرا فیال ہے 25 کو 5 سے multiple کروا دو گے تو 25 پرسنٹ آئے گا without any calculator یہ لو کون سی calculator کو میں نے یوز کی ہے بھائی کسی calculator کو یوز نہیں کیا تو یہ m cat کے حوالے سے تو مطلب important ہے بٹ اتنا important نہیں ہے یہ m c q خاص طور پر بچو e cat اور fung کے حوالے سے زیادہ important ہے e cat یا جو fast u t nurse g k کے بچے ہیں نا ان کے حوالے سے یہ زیادہ important ہے ٹھیک ہے تو m cat والے بچے بھی کر لیں کیونکہ کئی جگہوں پر کروایا جاتا ہے تو میں نے کہ پھر تھوڑا سا میں بھی کروا دوں بچوں کو ٹھیک ہے بچو best of luck اللہ حافظ